آروانہ نائنٹی این کے قابل قدر موظل ناظرینوں سامائی میں ہوں رانہ ندین اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں ناظرین نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی ملونہ سنان اللہ کے مکمل تفصیلی ویڈیو ہم آپ سے پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے یہ ملونیت والے کام کیا اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نبوت کے سب سے پہلے جھوٹے دعویدار کے مکمل تفصیل یعنی اس کا نام نسل مذہب کاروبار اور آخر میں اس کا انجام ان سب پر بات کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ معنوات کے سفر میں ہمارا ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور دیں تاکہ آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں ناظرین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال کے آنے سے پہلے تیس چھوٹے دجال آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک جھوٹی نبوت کا دعویدار کرے گا سب سے پہلا نبوت کا جھوٹا دعویدار کرنے والا شخص اسود انسی انس بن کجہ سے منصوب تھا اس کا نام ایلا تھا کیونکہ یہ ہر وقت خود کو چادر سے ڈھاپے رکھتا تھا اس وجہ سے اسے ذلخ خمار بھی کہا جاتا تھا یعنی اوڑنی وانا اور کیونکہ اس کے پاس ایک ویلڈ ٹرینڈ گدہ پہ تھا جس کی اس نے خوب ٹرینڈ کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے ذلخ خمار بھی کہا جاتا تھا یہ یمن کے علاقے کہا فک خار کا رہنے والا تھا یہ ایک کہہن تھا اور اس کے ساتھ ہمیشہ دو ہمزاد ہر وقت رہتے تھے جیسا کہ اس طرح کے شعبدہ باز اور کہانوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں یہ انتہائی چالاک چرب زبان اور معاملہ فہم تھا اور اکثر لوگوں کا اپنی چالاکی کے بنبوتے پر اپنا گرویدہ بنا چکا تھا اس زمانے میں شعبدہ بازی اور کہانت کسی کے باکمان ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھی پارس کا ایک باشندہ بازان جسے کسرہ نے یمن کا حکم بنایا ہوا تھا اس بازان نے اخری عمر میں توبہ کی توفیق پائی یعنی کہ مسلمان ہوا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کا حکمران برقرار رکھا اس کی وفات کے بعد یمن کے حکومت تقسیم کرنی گئی اور پچھ حصہ پر بازان کے بیٹے شار بن بازان کو حکمران بنا دیا گیا اور پچھ حصہ پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کچھ پر حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمران بنایا گیا اسود انسی نے اس قبیلہ سے بغاوت کی اور شار بن بازان کو قتل کروا دیا اور شار بن بازان کی بیوی کو اغوا کر کے کنیز بنا لیا فردہ بن مسیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خط کے ذریعے رابطہ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود انسی کے شار انگیز اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خط کے جواب میں لکھا کہ تم لوگ کوئی ترقیب بناو اور جیسے ہی ممکن ہو اسود انسی کے شار کو ختم کرو اس پر تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور مانے والے کٹھا ہوئے اور مرزبانہ یعنی شار بن بازان کی بیوی کو پیغام بھیجا کہ اسود انسی ہی وہ شخص ہے جس نے تمہارے خاند اور تمہارے باپ کو قتل کیا ہے اس کے جواب میں مرزبانہ نے کہہ پیجوایا کہ یہ شخص دنیا میں میرا سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں نے مرزبانہ کو پیغام بھیجا کہ کوئی پلان بناو جس سے اسود انسی کو واصل جہنم کیا جا سکے تو مرزبانہ نے دو بندوں پر ڈیوٹن لگائی جو محل کے اندر نکب لگا کر اسود یہ بیڈروم میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیں گے ان میں سے ایک کا نام فروز دیلمی جو کہ مرزبانہ کا چچہزاد بھائی اور نجاشی کا بانجا تھا اور دوسرے شخص کا نام دادویا تھا جب مقررہ وقت آیا تو پلان پر عمل درامت کرتے ہیں مرزبانہ نے اسود انسی کو خاند شراب خاصے مدگار میں پلا دی تاکہ وہ بے ہوش ہو کر بڑا رہے فروز دیلمی نے جب اسے گردن سے پکڑا اور پکڑ کر ایسا مروڑا جیسے دوبی کپڑے کو مروڑتا ہے اس کو قتل کرتے وقت اس کے حلق سے گائے کے چھلانے کی شدید آواز پیدا ہوئی ناظرین یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسود انسی کے دروازے پر ہر وقت ایک ہزار پہلے دار ہر وقت موجود ہوا کرتے تھے وہ شور کے آواز انکر اندر بھاگے مگر مرزبانہ نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ تمہارے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے تو وہ واپس چلے گئے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کے حکم سے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اسود انسی مارا گیا ہے لیکن صحابہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاضہ فیروز یعنی فیروز کامیاب ہوا ناظرین ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے علمے بھی اضافہ ہو اور ان کے جذبہ ایمانی کو مزین تقویت ملے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ بہت جلد منادات ہوگی اللہ حافظ و ناصر